ہلو ایسے ویڈیو میں ہم کریں گے اپنا نیکس ٹاپک کنزرویشن ریزرپس ان جینکی کنزرویشن ریزرپس ہیں جو جینکی میں کون کون سی ہیں ان چیزوں پر بارے میں بات کریں گے تو گائز میں آپ کو بتا دوں کہ جب جونیر سپروائزر کا اقزام ہوا اس اقزام میں کافی سارے کوشن پوچھے گئے تھے میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ شپس میں دیکھنے کو ملے کنزرویشن ریزرپس کے لیٹڈ کوشن آئے تھے اور جو میں آپ کو آج ٹاپک پڑھاؤں گا اسی ٹاپک میں سے سب کی سب کوشن آپ کے نکل جائیں گے جو جے کے ایسے بی کے یونیر سپروائزر کے اقزام میں پوچھے گئے تھے سو گائز اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اتنی ہی نالیجیو لگتی ہیں آپ سوچتے ہو آپ کو بھی یہی لگتا ہے آپ ہر کمنٹ میں بچے یہی بولتے ہیں کہ سر ایسا کنٹینٹ ہمیں کہیں بھی نہیں مل رہا ہے جیسا ہمیں جے کے پریکٹس پروائیڈ کر دیا تو گائز میں آپ کو بتا دوں جن بچوں کے سلیوز میں فلورا فنہ ہے جیوگرافی آف جی ان کی ہے ان سبھی کے لیے یہ ٹاپک آج کا ایمپورٹنٹ رہنے والا ہے میں نہیں چاہتا کہ ایکزام میں کوئی کوشن ایسا آجائے جو کوئی بچے ہینڈل نہ کر پائیں ہاں کوشن میں سرپرائز کوشن دیکھنے کو ضرور ملتے ہیں یہ بات تو بالکل صحیح ہے ہم نے ہر ایکزام میں دیکھا ہے کوئی بھی بچہ وان ٹونٹی میں سے وان ٹونٹی کر کے تو نہیں آتا ہے بھٹ وہ ہی آتے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں پڑا ہوتا ہے صرف وہ تکہ مار کے آتے ہیں ہمیں گیس ورک نہیں کرنا ہے ہم نے پہلے جو ہارڈ ورک کیا سمارٹ ورک کیا اسی کے دعوان ہم نے جو پڑا تھا وہ ہی چیزیں ہم نے کرنے ہی ہیں ٹھیک ہے سو گائز میں آپ کو بتا دوں بہت ساری نوٹیفکیشنوں کی افوا چل رہی ہے افوا نہیں کہہ سکتے جیسا کہ کل رات کو میں نے ٹیلیگرام پہ ایک نوٹیفکیشن پروائیڈ کیا جس میں لکھا تھا 12,000 کے قریب قریب پوسٹ جو ہوں گی جی کے اس اس بھی ایڈورٹائز کرے گی اور 3,000 کے قریب قریب جو پوسٹ ہوں گی جو کی پی ایسی ایڈورٹائز کرے گی تو یہ چیز ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے بہت سارے چینل پہ ان چیزوں کی نوٹیفکیشنوں کی ویڈیوز آنے لگ پڑی ہیں تو ابھی میں اس چیزوں کے پیارے میں کوئی ویڈیو نہیں لاکی آسکتا کیونکہ ہمیں اپنے ویوز کے لیے کام نہیں کرتے ہیں جب افیشل ہوگا تب ہم چیزیں پروائیڈ کر دیں گے آج ہماری جیسے کہ ویڈیو آئی بچے بہت سارے بچے بولتے ہیں سٹاک ایسٹرن کا سلیبرز دو سٹاک ایسٹرن کا سلیبرز دو تو آج میں نے ان کے لیے ویڈیو بنا کے ڈال دی اگر آپ نے نہیں دیکھے تو سرچ کر کے دیکھ لو کہ ہاو ٹو ڈاؤنلوڈ جکی ایسیس بی سلیبرز بائی جے کے پریکٹس کر کے تو اس پہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو بھی اگزام ہوگا اس کی ایڈورٹائز کیسے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور جو بھی اگزام کا سلیبرز ہمیں کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو اس ویڈیو میں جاؤ اور سیکھو کس طرح سے آپ کو سلیبرز کرنا ہے ہمیشہ انڈیپینڈنٹ رہو ڈیپینڈنٹ مت رہو سو گائیس بتا دوں میں آپ کو کنسرویشن زبز پہ آپ کو جیہنکی کا یہ والا ٹاپک میں میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کسی بھی چینل پر شاید نہ ملے کیونکہ میں نے یہ تو سرچ نہیں کیا پر مجھے یہاں تک لگتا ہے میرے کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملا ہے تو نیکس جو آپ کا ٹاپک ہوگا وہ آنے والا ہے آج تو اس پہ کام شروع ہو گیا ہمارا لکھنا سٹارٹ کر دیا اس پہ بائیوڈویسٹی ہارٹ سپارٹ پہ بائیوڈویسٹی ہارٹ سپارٹ جو جن کے میں ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہ ایڈیا جیگرافی کے بھی امپورٹنٹ ہے انڈیا جیگرافی کے لیٹر یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشن ہے ٹاپک بن سکتا ہے جیگے سٹوگ ایسٹرن کے لیے جتکے بھی اگزام انڈیا جیگرافی ہے جیسے ہی میں آپ کو پلیٹیکل ہیں فیزیکل دویزن کی بات کر رہا ہوں تو ایکاونٹ ایسٹرن کے اگزام کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے تو اس چیزوں کو ہمیں ایسے ڈیٹیل میں پڑھیں گے اچھے سے پڑھیں گے اور ایک ہی ویڈیو میں کبر اپ کریں گے تو ہمارے جو 1000 سسکرائبر ہو جکے ہیں ٹیلیگرام پر تو اگر آپ نے ابھی تک ٹیلیگرام جوائن نہیں کیا تو پلیز جلدی سے جوائن کر لو اور اس میں ڈسکشن گروپ بھی ہے وہاں پہ آپ بچوں کے ساتھ کوئی بھی کیوری سیابس کو شیئر کر سکتے ہو اور ہم بھی وہاں پہ ریپلائی کرتے رہتے ہیں اور کوشن بھی وہاں بچوں کو کبھی ایک وار سوال کرنے کو ملتے رہتے ہیں تو جب بھی کوئی نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو ٹیلیگرام پر ڈالتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے 1000 سسکرائبر سے ہم پر ہو چکا ہے تو چلیے پھر چلتے ہیں اپنا ٹاپک کے اوپر تو ہوپسو سبھی بچوں کو یہاں پر بیزی وال ہوگا یہ چیز میں آپ کو جو کروا رہا ہوں سٹاک ایسٹینڈ والے جو بچے تھے شام کو ایک ویڈیو بھی آئی تھی کارڈنگ کارڈنگ کی تو ہوپسو آپ نے دیکھat ہوگی کنزرویشن ریزرپ ان جین کے یوٹی کنزرویشن ہے ہوتا کیا ہے کانزرویشن ریزرپس ان کمیویٹی ریزرپس ان انڈیا اور کمیویٹی کیا ہوتی ہے کمیویٹی ہوتی ہے آپ نے یہ پڑھا ہوگا یا چیزیں بڑھوی ایکو سسٹم یہ چیزیں بڑھی ہوں گی اگر آپ نے ایک ایسٹین کی پرفیشن کر رہے ہو تکہ سائنس میں آپ کو یہ ٹاپک ہے کمیونیوٹی ہوتی ہے جہاں پہ ڈیفرنٹ سپیشیز پائی جاتی ہیں انڈیا terms denoting the protected area of انڈیا یعنی کی conservation reserve کا مطلب یہ ہو گیا اگر ہم بات کروں وہاں پہ وہ چیزیں یہاں پہ وہ پروٹیکٹ رکھی جائیں کوئی ایسا ایریا وہاں پہ ہم ان کو سپیشیز کو پروٹیکٹ کر سکے انس کمیونیوٹی کو پروٹیکٹ کر سکے یہاں پہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سپیشیز ہوں گی not a particular species ایریا کمیونیوٹی یہ کمیونیوٹی ہوں گی اور میشہ اگزام یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے جو کہ اپ کا conservation reserves ہے وہ کون سے زون میں پایا جاتا ہے تو دوستو یہ اپ کا بفر زون میں ہوتا ہے تو ایک منپلیر زون ہوتا ہے مغفر زون ہوتا ہے ٹھیک ہے تین زون ہوتے ہمارے national parks ہو سکتے ہیں ویڈ لائف سینچریز ہو سکتے ہیں دوستو ہمارے national parks پر بھی ویڈیوز ہے ویڈ لائف سینچریز پر ویڈیو ہے اگر آپ نے ابھی تک یہ نہیں دیکھی ہیں تو فنہ بائے ایسے کر کے سرچ کریں آپ جین کے بائے جے کے پریکٹیس کریں پارٹ ٹو دیکھیں صرف پارٹ ٹو دیکھنا ہے پارٹ ٹو نہیں دیکھنا ہے اور پھر ٹریز کے بارے میں میں نے بات کی ہے پارٹ ٹو میں میں نے national park ویڈ لائف سینچریز کے بارے میں اچھے سے ڈیٹیل میں سمجھا جا ہوا ہے پرسنل نوٹ پر تو دوستو یہ کوشن اگزام میں کس طرح سے جیسے جو ایگزام پوائنٹ آگیو سے ایمپارٹن ہے میں وہی چیزیں کروا رہا ہوں ٹھیک ہے کوشن بنے گا اسی نوٹ سمیہ سے بنے گا پہلے بورڈ ہے کہ یہاں پہ جو دی گئی ہیں وہ ایک کنسرویشن ریزرپ ہے پہلے آتی ہے آپ کی کھیرم کھیرم جو ہے ڈسٹک انتناگ میں ہے اور اس کا ایریا 50.75 کلومیٹر سکر ہے اور اس کی نوٹیفکیشن ایرنگ ایرنگ نوٹیفکیشن تھی نہیں ہے کیونکہ یہ کچھ میکسیمم جو کنسرویشن ریزرپ ہیں ان کی جو ڈیٹ ہے وہ سیم بتائی گی ہے ہم پر ٹھیک ہے تو یہ دوسرا آتا ہے پنیار پنیار جو ہے پنیار جو ہے پنیار جو ہے پنیار جو ہے پنیار میں ہے اور اس کا ایریا کی اگر بات کروں تو 10 سکیر کلومیٹر یہ آج کا چھوٹا ہی ٹاپک ہے اتنا لینڈی ٹاپک آپ کا نہیں ہوگا تو آپ نے چیز کی دھیان رکھنا ہے کہ یہ ٹاپک ایسام پوائنٹ آبیوز کافی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ جن کے ایسام میں فلورا اور فنہ ہے تو وہ اس کو سکپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے سو جب ایسام ہوگا تب ہیس چیزیں پوچھی جائیں گے اگر میں ہی بول دوں کہ ایسام میں اگر آپ ایکاؤنٹ ایسٹنٹ کی پرویشن کر رہے ہو سٹاک ایسٹنٹ کی پرویشن کر رہے ہو کسی بھی ایکزام ایسٹنٹ کامپائیلر کی پرویشن کر رہے ہو اگر ایکزام میں پوچھ لیا جائے گی ڈیش سوری یہاں پہ اگر پوچھ لیا جائے گی ڈیش اگر پوچھ لیا جائے گی کھان گند کھان گند جو ہے کنزربیشن ریزرگ ہے کونسی ڈسٹک میں لوگویٹر ہے اگر آپ نے پڑھا ہی نہیں ہوگا ایک بار بھی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی نوٹ سے نہیں دیکھی ہوں گے تو آپ اس کا انصر ایسلی مارک نہیں کر پاؤ گے جو بچے وہاں کے ہوں گے وہ شاید اس کو مارک کر پائیں گے ٹھیک ہے یہ ڈسٹک پلوواما میں ہے ٹھیک ہے کھان گند جو ہے ڈسٹک پلوواما میں ہے پان کھان یہ دونوں پلوواما میں ہے ٹھیک ہے پان کھان ایک اور اپنا پان کھان کھریو اور دوسرا مو کھون شکارگا شکارگا جو ہے شکارگا بھی آپ کا پلوواما دسٹک میں لوکیٹڈ ہے ٹھیک ہے اس ایریا اس کا 50.50 سکیر کلومیٹر ہے اور یہ اس کا 9045 بھی ہے اس کا بھی 9045 بھی ہے شکارگا ٹھیک ہے یاد رکھنا یہ بھی پلواما میں لوکیٹڈ ہے اس کے بعد نیکس جو آتا ہے کھریو جو میں نے ابھی بتایا آپ کو کھریو جو ہے وہ بھی آپ کا کس دسٹک میں لوکیٹڈ ہے وہ آپ کا پلواما دسٹک میں لوکیٹڈ ہے ایر اس کا بھی 9045 بھی ہے اور ایریا اس کا 50.25 سکیر میٹر ہے اور کھریو یاد رکھنا پان خان دوسرا شکار شکار پان خان شکار کھریو کھون یہ پانچ جو ہیں پانچ پلواما دسٹک میں ان کی کوئی ٹرک بنا لینا اپنے سے خون مو میں نے بنائی یہ کوشش کی تھی خانسنا نہیں اس ٹرک پہ خون مو جو ہے یہ بھی پلواما دسٹک میں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ پنیار ٹھیک ہے اس کے بعد کھانا مند آگیا آپ کا ٹھیک ہے یہ کھانا مند آگیا پلواما دسٹک میں شکار آگیا خون مو آگیا اور کھولتا یعنی کی کھریو کھریو پان کھانا پان کھانے سے خون مو کھولتا ہے یعنی جب ہم پان کھاتے ہیں ہمارے مو سے جب سپلٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کی ریڈ ریڈ نکلتا ہے ٹھیک ہے پان کھانے سے خون مو کھولتا ہے بس اس کی برابل ماری ہے اس کو آپ نے خریو کر دینا ہے خریو ٹھیک ہے خون مو یعنی کی خون مو کھولتا ہے خون مو کھان گیا خون مو آپ کا ہو گیا ٹھیک ہے یہ تین چاروں پلواما ڈسٹک میں ہے ٹھیک ہے پلواما پانچوں پلواما ڈسٹک میں ہے پان کھانے سے چھکائر گھا شکار گھا خون مو کھولتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ٹرک ہوگی اس کو آپ اپنے سے بنا لو میں نے اسے ٹرائی کی تھی اچھی نہیں بنی ہے اس کے بعد آتا ہے کہ برین نشانت کونسی ڈسٹک میں ہے بس اتنا گوشن پوچھے جارے اگزام میں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بچوں کو پڑھ لی ہے نیشنل پارک ویڈلائی سینچری پڑھ لی تو کافی ہو گیا پر جب اگزام آئے اب ہم پہ کنزرویشن ریزر پوچھے گئے یہ ویڈ لینڈز کے بارے میں پوچھا گیا اور بس فیلال تو یہی ٹاپک تھے جو پوچھے گئے اب آنے والے جو اگزام ہوں گے ان میں پتا نہیں کیا کیا پوچھیں گے کھمبر دارہ شراجبال چیک ہے کھمبر دارہ شراجبال جو ہے یہ آپ کی ڈسٹک میں ہے سرینگر ایریا اس کا 34 سکیر کلومیٹر یہ نائنٹی فورٹی وائیو یہ تھا یہاں تک سبھی بچوں کو کلیر ہوگا آئی تنک تو یہ کھمبر دارہ شراجبال یہ تینوں ایک ہی ہیں ان کو یاد رکھ لینا اس کے بعد بھانگت آتا ہے یہ بھی چہترگل بولتے ہیں اس کو چہترگل بھانگت چہترگل نام یاد رکھ لینا یہ بھی سرینگر میں ہے کھمبر دارہ سراجبال بھانگت اور چہترگل یہ دونوں آپ کے سرینگر ڈسٹک میں پائے جاتے ہیں ایریا ان کا پڑھ سکتے ہو ایر اس کا جو نائنٹی فورٹی فائیو ہے اجاز ڈسٹک اجاز جو ہے یہ ڈسٹک باندی پورا میں ہے اور یہ بھی نائنٹی فورٹی فائیو اجاز یہ اجاز آپ کا ایک ناگا جو ناری ہے ناگا ناری ہے ڈسٹک بارہ مولا میں ہے ایریا اس کا اگر میں بات کرو 22.25 سکیر کلومیٹر ہے یہ اس کا نائنٹی ایٹی وہاں ٹک ہے بارہ مولا میں ہے اس کے بعد جو لاسٹ پیس آتا ہے ہمارا وہ ہے سودھ یہ سب ہی کو پتہ ہے کی ایسا نے پڑھایا بھperform کہ یہ ہمارا کہ ہمارا ڈسٹرک اودھمپور میں پڑھتا ہے اودھمپور میں پڑھتا ہے تو ایک ہے اگر میں بات کروں تو یہ چنینی تصیل میں ہے سورج چنینی میں ہے چنینی سے کتنا آگے ہے یہ ٹونٹی کلومیٹر ہوگا میں بھی یہاں سے اگر نو کلومیٹر کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ ہے مانتلائی یہاں پہ شیو اور پارواتی کا میریس پلیس بولا جاتا ہے یہاں پہ ان دونوں کی شادی ہوئی تھی دوستو اس کا ایریہ جو 142.25 اور ایریس کا 1981 ہے اس کے بعد جواہر ٹرنل جواہر ٹرنل اگر میں بات کروں تو رامبن اگر میں بنیال سے ہے اور کازی گنڈ میں یہ اوپن ہوتا ہے کلگام اس کا شاید نہیں تھا مجھے نیٹ پہ یہ ہی ملا ہے تو سب دیکھیں گے کیونکہ انتناگ میں آتا ہے یہ چیز جواہر جو ٹرنل ہے دونوں میں بنیال سے کازی گنڈ میں ہے تو یہ اگر پوچھا جائے گا تو دیکھیں گے اس ٹیم دیکھیں گے تھین تھین کے بارے میں ہائیڈرو لیکٹری پاور پرجیکٹ کے بارے میں بھی بتایا تھا میں نے رنجی ساگر جو تھا بغیرہ ڈیم تھا کٹھوہ ڈسٹک میں ہے یہ دوستو تھین جو ہے تھین آپ سے ضرور پوچھا جا سکتا ہے تھین آپ کا کام پہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو آتا ہے آپ کا ایریہ اس کا 19 ہے سکیر کلومیٹر 9081 میں ہوا اس کے بعد باہو یہ کوشن پوچھا بھی کیا تھا جیک ایسر ویل میں ڈسٹک جمعوں میں ہے ایزلی آنسر کر سکتا تھا پرسن اس کا 1981 میں اس کا ایئر اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کا ضلورہ خرون یہ کوشن بھی آپ سے اگزام میں ضرور پوچھا جا سکتا ہے کوئی پوارا ڈسٹک میں ہے ٹھیک ہے ضلورہ ضلورہ ٹھیک ہے ضلورہ اور ان کو یاد رکھنے کی کوئی ٹرک ڈونڈ لو ٹھیک ہے ضلورہ کپ ضلورہ کپ رکھ لو کپ یعنی کی کوپوارا اچھا والا ننتناگ میں ہے ٹھیک ہے ایک بار پھر سے میں ان کو ریکیب کر لیتے ہیں دیکھیں جو ہوایر خیرم ہے دیسٹک کا ننتناگ میں آتا ہے خیر رام ننتناگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہی رام کہاں پہ آتا ہے ہی رام دیکھیں میں آپ کو ایک ٹرک بنانے کی کوشش کرتا ہوں نہیں ہے میں نہیں بولوں گا کہ ٹیمپل میں ہندو اس ٹیمپل نہیں ہے کشمیر میں دیکھیں جب بھی جمہ کو بولا جاتا ہے سی ٹی آف ٹیمپل کیا بولا جاتا ہے سی ٹی آف ٹیمپل سی ٹی آف ٹیمپل تو کیا ہوا جب میں جب میں سرنگر جا رہا تھا ٹرک بتا رہا ہوں دیان سے سننا جب میں سرنگر جا رہا تھا تو مجھے اننتناگ اس کو کیا بولتے ہیں لینڈ آب سپرنگ لینڈ آب سپرنگ بولتی ہیں کیونکہ انتناغ میں بہت سارے سپرنگ سے اچھا وال ہے بغیرہ بغیرہ یہ جو بھی ہیں لینڈ آب سپرنگ ہیں ان کو یاد رکھنے کی میرے مائن میں ابھی ابھی ٹریک بن رہی ہے کہ جب ہم جا رہے تھے کیونکہ ہمارے جمہور دیویزن میں اتنی بیوٹی نہیں ہے کشمیر پہ تو بولتا جاتا ہے اگر دنیا میں کہیں سورگ ہے تو وہ کشمیر میں ہے ابھی تو ہم پورے کشمیر میں تو گھومے ہی نہیں ہیں صرف انتناغ ریسٹی میں گھوما ہوں باقی پلواما ابھی پینڈنگ ہے بہت ساری ریسٹی ہیں کتنی ساری بیوٹیز ہیں وہاں کی ڈل لیک میں نہیں گیا گبھی تو کھہرم آپ دیکھ سکتے ہو کھے رام ہائی رام ہائی رام سمجھو جب میں گیا جب میں نے انتناغ ریسٹی میں وہاں پر جو سپرنگز دیکھیں میرے جو ہیرانی ہوگی میں نے کیا ہیرام کتنا بیوٹیپول پلیسیز ہیں یہاں کی ایسے کوئی ٹرک بھی جوڑ سکتے ہو ہیرام ابھی یہ کبھی نہیں بھولے گا میرے موہ سے سن رہی ہو نا ہیرام جب بھی بھی پڑھو گے کے کو سائلنٹ کر لو ہیرام کبھی نہیں بھولو گے اس چیز کو اس کے بعد پان خان خان پان یا پان خان شکار اور دوسرا کون تھا موہ سے پان خانہ سے خون موہ کھولتا ہے کلیر ہو گئے یہاں تک سب ہی بچوں کو یہاں تک چھے کے چھے ابھی تک لڑنا ہو گئے اور برین نشانت نشانت بھاگ کام پہ ہے سدھی جی بات ہے آپ کو نشانت بھاگ کی جوڑ لو کام پہ ہے سدھی جی بات اس کے بعد کھمبر کھمبر دارہ گرزبال یہ تینوں بنگت جو ہیں بنگت آپ کو یہ اپنی چیز پڑھی ہوگی اس کے ورے میں ان کو بھی آپ سنگر کے ساتھ اٹیج کر لو اجاز کے بارے میں میں نے پڑھایا ہوا ہے ویٹلین کے وحددی پورا میں ناغہ نہری جو بارہ مولا میں ناغ نہری ناغہ نہری بارہ بارہ ناغ ناغ دکھ لو بارہ ناغ جن کو بول دے سنیک بول دے ہم بارہ ناغ سمجھ لو بارہ ناغ ناغ نہری ٹک ہے بارہ ناغ یعنی بارہ مولا ناغ میں ناغنہ رہی ہے کسی بھی طرح سے ٹھیک کے جوڑو بس اپنے مائن میں ساتھ سودمہ دیتوں کا سب ہی بتاؤ ادھنپور میں جوالہ آپ کو بتایا نندنہاگ میں تھین آپ کو کٹھوا باہو آپ کا جمعہ زلورہ کپوڑا زلورہ کپ رکھ لو اچھا بھل آپ کا نندنہاگ میں سمپل سی بات ہے اور اچھا بھل میں اس کے بتانے میں بول گیا اچھا بھل بلائی سنچریز بھی ہے ٹھیک ہے اس کو بلائی سنچری بھی بولا جاتا ہے اور اچھا بھل آپ کا کنسرویشن ریزارب بھی ہے اس کو درجہ دیا گیا ہے اب کچھ کوششنز آتی ہیں جو جے کے ایسے بی کے پریبیس اگزام میں ہوا اس میں پوچھے گئے تھے میں نے لیکھی ہے آپ دیکھ لیے نا جونیس سوپروائزر اگر آپ کے پاس اگزام ہوگا تو آپ اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہو تو جلدی سے اس کانسر مار کرو کہ بیر ریزہ باہو کنسرویشن ریزارب لوکیٹر بیر باہو کنسرویشن کاؤنسی ڈسٹک میں لوکیٹر ہے تو کیا ادھمپور میں ہے پونچ رامبن یا پھر جمہوں میں جلدی سے ابھی میں نے بتایا کہ جو باہو کنسرویشن ریزارب وہ لوکیٹر آپ کی جمہوں میں ٹھیک ہے یہ سب ہی کو بتا تھا ایسی کوشن تھا اگر جس نے کنسرویشن ریزارب نہیں پڑھا ہوتا یہ تب ہی اس کا آنسر کر لیتا اب بتاؤ نیکس کوشن آگیا ٹھیک یاد ہے بلکل سر یاد ہے اس فیمرز کنسرویشن ریزارب لوکیٹر پولواما ڈسٹک آپ جائیں پولواما ڈسٹک میں کون سی یہاں پہ جو کنسرویشن ریزارب لوکیٹر ہے آپ کی خون مو ہے ناغناری ناغناری سر آپ نے بتایا کہ ناغن بارہ مولا میں عجاس آپ نے بلایا سر کی باندی پورا میں بانگت آپ نے سرنگر بتایا خون مو سر ہاں پان کھانے سے خون مو کھولتا ہے خریو ٹھیک ہے یہ مجھے ٹرک یاد ہوگی تو اس کا جو بچے رائٹ آپشن بتا رہے ہیں یہ تو وہ ہی اس کا رائٹ آپشن ہے اس کے بعد ایک اور کوشن آتا ہے کہ بچ آف دی فلوئنگ کنسرویشن ریزارب is located in the انتناک ڈسٹک انتناک ڈسٹک میں کون سی یہ پولواما میں ہے سر خان گنڈ آپ کی سر یہ 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 ہی آپ کی ہو جائے گی پنیار آپ کے پولواما میں ہے خیرام انتناک میں ہے تو یہ ہی آپ کی خیرام ہوگی میں نے خان گنڈ یہ بھی آپ کا پولواما میں یہ تینوں آپ کے پولواما سے نکلا گی کھے رام انتناک اے رام میں انتناک پہنچ گیا وہاں کی بیوٹی دیکھ کے حیران ہو گیا گئی اس کے بعد آئیتا ہے کہ برین نشانت برین نشانت یعنی نشانت باک کو کنورٹ کر لو سن اگر اس کا رائٹ آپشن مار کر لو سمپل سی بات ہے اور اب آپ سے کوشن یہ پوچھا جائے گی یہ کوشن بھی آپ سے ایکزام میں پوچھ سکتا ہے یہ میں نے خود سے پنایا ہے تو وہ کتنی ہیں جلدی سے بتایا میں نے اب بھی بتایا جلدی سے اس کا آنسر کمنٹ کریں تو وہ ہے آپ کی پانچ کون کون سی جو بھی بچے بھی پارٹ بلکل سیلیکٹ کر رہے ہیں ابھی بچے سب ہی نام بتاؤ ان کے مجھے کھان پانی بولو کچھ تو بولو ٹھیک ہے میں بولوں گا پان پان کھانے سے کھانے سے پان یہ ہو گیا آپ کا پنیار یہ ہو گیا ہے آپ کا کھان گن دوسرا ہو گیا آپ کا شکھا 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 کا پان کھانے سے کھون مو کھولتا ہے کھون مو کھولتا ہے کھولتا ہے کھولتا ہے یعنی کی خیریو 1 2 3 4 and this is last 5 ٹھیک ہے یہاں تک سب ہی بچوں کو یہ conservation reserve clear ہو گیا اور سب ہی بچے بتائیں جلدی سے کمنٹ کریں گا کہ یہاں سر ہو گیا اور یہ کل والی پی ڈی ایف ابھی آپ کو دینی پینڈنگ تھی تو یہ بھی آپ کو اپلوڈ کر دیں گا آپ کے لئے ٹھیک ہے سو ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ابھی لیکچر دس بجے آپ کو ملے گا یہ ٹھیک ہے تو لیکچر سے پہلے ہی آپ کو یہ پی ڈی ایف مل جائے گا اس کا ہائیڈرو لیکچری بڑھنا ٹھیک ہے اور ہاں ایک سٹوڈن نے مجھے بولا تھا کی crops آپ جین کے تو وہ بول بول کے بچائرہ تھک گیا ہے آج میں اس کو ضرور پروائیڈ کر دوں گا ٹیلی گرام پہ ڈالوں گا اور وہ بھی ڈاؤنلوڈ کرے گا اور سب ہی بچے ڈاؤنلوڈ کریں گے ٹھیک ہے سو رکھتے ہیں اس ویڈیو کو یہیں تک پھر ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے ببائی ٹیک کیر اور نیکسٹ ویڈیو میں کہاں ملیں گے ہم کل ہی ملیں گے رات ہوگی ہے good night to all of you ٹیک ہے سبھی بچوں کو good night میری طرف سے اور اور کمنٹ ضرور کرنا ہے بچے کمنٹ نہیں کرتے اتنے سارے بچے جڑے ہوتے کمنٹ بیس بچے تک دیکھتے ہیں پٹ کمنٹ کوئی نہیں کرتا صرف گپے شپے مارتے ہو چلے جاتے ہیں میں نہیں بہتا ہوں کہ آپ یہاں پر بات نہیں کرو بات کرو اچھے سے کرو مجھے بھی اچھا لگتا ہے بچے بات کر رہے ہیں کچھ تو conversation ہو رہی ہماری بچے سے بچے بات کر رہے ہیں اتنی دور کے یہ بہت اچھا فیل ہوتا ہے پٹ کمنٹ بھی ضرور کرنا ہوتا ہے اتنا اچھا connect آپ کے لئے provide کر رہے ہیں اور آپ کمنٹ نہیں کرتے ہو پھر دوسرے بچوں کو کیسے پتا چلے گا کیونکہ جب بھی کوئی بچہ تاب ویڈیو دیکھنے کے لئے وہ کمنٹ وارکس open کرتا ہے کمنٹ میں ہے کیا ہے ٹھیک ہے thank you نہیں کرنا ہے آپ کو ویڈیو آپ کے اندر سے کیسے expressions آتے ہیں وہ آپ نے کمنٹ وارکس میں بتانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے so okay guys میں رکھوں گا اس ویڈیو کو یہی تک next topic کل کا آپ کا ہے by diversity hot spot in India تو یہ most important topic ہے تو اس کے بارے میں ہم کل discussion کریں گے details سے اور question کہیں سے باہر سے نہیں بنے گا جو میں کل کر مانگا کیونکہ میں جو topic پڑھا رہا ہوں question کہیں سے باہر سے نہیں بنے گا اور ہم اب سوچ رہے ہیں کیونکہ کچھ student کی یہ demand ہے کہ sir history of gnk start کی جائے کیونکہ stock assistant کا exam آنے والا ہے exam آنے والا ہے کیونکہ gk start ہماری عادی وہ تو ہو چکی ہے ٹھیک ہے کیونکہ playlist already بن چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہو جا کے reasoning کی آپ کو ویڈیو coding recording پہ مل گی اور next ویڈیو ملے گی chinese coding recording پہ اور ایک box والی تو already آپ کی playlist میں پڑھی ہوئی ہے تو chinese ہوگی اور یہ تین ہوگی بس آپ کا syllabus ہو گیا almost complete reasoning کا اور میں آپ کے لئے آپ کا practice question دیکھیں demo lecture آئے گا آپ کے لئے stock assistant والوں کے لئے سبھی exam point of view سے جو یہ topic میں ضرور ہی نہیں ہے stock assistant کے لئے بنا رہا ہوں یا اس چین کا viral contestant کے لئے upcoming notification 2022 میں کوئی بھی notification آتی ہے ان کے لئے بھی یہ امپورٹنٹ ہے سبھی exam کے لئے امپورٹنٹ ہے جو جئے cases بھی conduct کرے گی تو رکھوں گا اس ویڈیو کے یہ تک ملوں گا آپ سے next ویڈیو تب تک لئے bye bye take care and good night to all of you